السلام علیکم ویڈکم بیک زندہ روح جو ایک لیونگ سٹریم ہے ہم اس میں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں جیسا ان کے سوال کیا آپ جواب دیں گے میرے خواہر سے تو جو میری پرسنل اپینین ہے جیسا کہ ہر شوک سے پہلے کہتا ہے کہ یہ یہ جو شو ہے یہ میزبانوں کی آرہا پر مبنی ہے تو میری تو رائے یہی ہے کہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہی ہونی چاہیے بینیولنٹ ڈکٹیٹر ایز آوڈ ریلی کونسپسلی کلیر کر لیں تین بڑے بڑے آرڈرز ہیں سسٹمز ہیں جن کو ریپلیس کرنا ہے یہ ریفارم نہیں ہو سکتا ہے ریپلیس ہوں گے بہت سی چیزیں ہیں جن کو ریفارم کیا جا سکتا ہے مثل وابدہ ہے ریلویز ہے پی آئیے ہے اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا دماغ ٹھیک کیا جا سکتا ہے اسی سسٹم فریم ورک کے اندر they can start delivering perform اچھے کر سکتے ہیں آم فورسز کا ادارہ ہے ہمارے ریلویز ہے جیسے ہم نے کہا اس میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے ریلویز میں اور پی آئیے میں ان کو صرف ان کی منجمنٹ ٹھیک کرنے but there are certain systems which are completely contradictory inhuman un-islamic unnatural اور ہمارے اپنے مزاج اور اقدار کے ساتھ یہ نہیں چلتے یہ انگریزوں کے دیئے ہوئے دیکھ جب اندر نے بات کی کہ یہ سسٹم انگلینڈ میں ہی چل سکتا ہے ان کے ملک اپنے ملک میں بھی انہوں نے یہ نہیں چلائے ہوئے وہاں نہیں چلتا وہاں انہوں نے ازاد قومہ والے law اپنے لوگوں کے لیے اپنی قوم کے لیے رکھے ہوئے غلام والے قوم انہوں نے law ہمارے لیے رکھیں ایک ہمارا سیاسی نظام ہے جو political order ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ ناپاک اور political system ہوئی کوئی نہیں سکتا کہ آپ کو you have to be corrupt you have to be rich you have to be connected to some corrupt اور پھر کسی سیاسی جماعت میں حصہ بننے کے بعد آپ پیسے دے کے رشوتیں دے کے برادری اور ذاتوں کی اوپر اور قومیت کی اوپر اور لسانیت کی اوپر سینٹ کی زیٹے پندرہ پندرہ کروڑوں پہ کروڑوں میں بکتی ہیں we know this اس زفہ بکتی ہیں پندرہ پندرہ کروڑوں پہ اور آپ اس نظام میں پھر اوپر رکھتے ہیں اس نظام سے کسی خیر کی توقع جہاں پہ انگوٹا چھاپ جاہل نیشنل اسیمبلیز میں پہنچ کے جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں وہ لوگ پھر بڑے بڑے منسٹرز بن جاتے ہیں اس نظام سے اس سیاسی نظام سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں جہاں دھائی سو سیاسی جماعتیں ہوں اور ہر کوئی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے کوئی لسانیت پہ کوئی قومیت پہ انگریزوں نے بھی جب اپنے ملک میں نظام بنایا آپ برٹیس لوگ پولٹیکل پروسس کو دیکھئے دو سیاسی جماعتیں رکھی انہوں نے ان کا کوئی ریٹن کانسٹیوشن ہی نہیں ہے وہ اپنے فلیکسبل رکھا ہے انہوں نے اتنا ڈائنمک رکھا ہے اپنے آپ کو کہ زمانے اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو تیزی سے ایڈیسٹ کر لیتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹابلیٹی لاؤز اتنے سخت رکھ ہیں کہ وہاں پہ کھلن کھلہ کرپشن کر کے آپ پھر الیکٹ نہیں ہو سکتے سامنے نہیں آ سکتے لیکن کرپشن وہاں پہ بھی ہے بہت کرپشن ہے لیکن کرپشن چھپا کے ہوتی ہے کہ پبلک میں پکڑی جائے تو پھر کوئی نہ کوئی وہاں کے سسٹم تو بڑے سمپل ہے جو توری ہے یا لیبر ہے they're exactly the same they're exactly similar democratic وہ ایک سرکس انہوں نے رکھا ہوا ہے ساتھ باتشاہت کو بھی رکھا ہوا ہے ساتھ دیموکرسی کا ڈراما بھی ہے کنٹرول وہی ان کو روکفیلرز اور روس چائلز اور وہی سارے سسٹم ان کو دونوں طرف سے کنٹرول کر رہے and we know this those who control the media Peter Murdoch and the systems they know whatever media controls they have یہ تو پولٹیکل سسٹم میں اب مجھے بتاؤ کون سا شریف آدمی کہے گا ان پولٹیکل لاؤس کو انہی سسٹم میں رہ کے پاکستان اروج حاصل کر سکتا ہے روش can't be done سیکنڈ سسٹم that needs to be replaced completely replaced is the economic model یہ سود اور ربہ کا نزام یہ جو بانکنگ جس میں تو ساف ساف اللہ رسول سے جنگ how can you follow this system and continue this system جو کہ fractional reserve banking کے ذریعے false paper currency کے ذریعے false credit کے ذریعے جھوٹ بول کے foreign exchange fluctuations کو کنٹرول کر کے taxes لگا کر پورے ملک کی کمر توڑ کے رکھتے تھے اور پھر آپ یہ کہیں کہ اس سسٹم سے ملک خوشحال ہو جائے گا جو سسٹم intrinsically design کیا گیا ہے ملکوں کو غریب کر کے لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے انہی قلاش کرنے کے لیے اس لیے کیا گیا ہے کہ سارے ملک سترہ کروڑ کے حلام بن کے صرف یہودیوں کو سود ادا کریں again this system needs to be replaced islamic economic models have to be brought جس میں سود اور ریبہ کا نظام نہ ہو distribution of wealth equal ہو جس کے اندر ٹیکس کو ہی نہ ہو income tax free environment ہوتی ہے اسلامic economic model there is no income tax income tax تو ویسے بھی unconstitutional ہے ویسی حرام ٹیکس ہے ویسے حرام ٹیکس ہے ورکل اور پوری دنیا میں اور تیسرا system which needs complete replacement is the system of justice عدل کا نظام جو اس ملک میں کیونکہ اس وقت عدل تو ہے ہی نہیں ملک میں یہاں اس ملک میں کونکہ ایک اچھا جو اچھے جج بھی آ جائیں تو ہیں تو وہ system کے اندر ہی ہیں سیشن کورٹ سے trial شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے چپچے سال گزر جاتے ہیں اور خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں نہ system کفالت کرتا ہے نہ دھیان کرتا ہے نہ انصاف کرتا ہے اور چودہ سال اٹھارہ سال کے مجھے وہ بری ہو جاتے ہیں بے گناہ ثابت ہو کے تو پھر کیا ہوتا ہے اور جو گناہگار اور ظالم اور طاقتور ہیں اور کبھی نہیں جاتے ہیں اور ہم جو بدترین بدکار طاقتور ترین لوگ اس ملک میں ان کو پھر حکمران بناتے ہیں وزارتیں دیتے ہیں رشوت لینے پہ پکڑے جاتے ہیں رشوت دے کے چھوڑ جاتے ہیں یہ مجھے تین systems جو ہیں جو judicial system ہے economic اور political اس کو کس طرح آپ replace کریں گے اب ناؤ is it possible there can be a possibility for example کہ مہاتیر جیسا کوئی شخص لیڈر آپ کے پاس آجا in times of crisis جس نے مہاتیر نے 20-30 دار رکھ کے پورا system صاف کر دیا ملیشیا کا اپنے organize کر کے اپنے طور پر لاکھے ملیشیا قوم کا پاہن پر کھڑا کر دیا وہ rubber بیچا کرتے تھے اب دنیا کی industrial power ہے اب پورے system نے justice ہے and people are satisfied at least to that standard مگر وہ Islamic system نہیں قائم کر سکا اس نے بھی اکم از کم ایک modern state صرف بنائی اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت تھی دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چائنہ کی طرح سے ایک political party کی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دیں political ڈکٹیٹرشپ ہے چائنہ کے اندر دنیا چائنہ کی مثال دے رہی ہے ایک emerging superpower giant ہے پورے دنیا وہاں بھاگ رہی ہے وہاں کوئی democracy نہیں ہے کوئی British laws نہیں ہے اور اس کو as a model society project کیا جا رہا ہے کہ یہ eventually is a totalitarian control ہے it'll be something like this which is happening اور وہ control ایک group of people کا ہے پارٹی ہے ایک فرد نہیں آپ اگر مجھے یہ بتائیے اور ایک طرف سعودیرہ اور گلف کا state سے وہاں پہ single man باتشاہ آتا ہے جو باتشاہ کہتا ہے وہی قانون بن جاتا ہے وہ سارا سنسلہ چلتا ہے وہ ایک نظام وہاں پہ چل رہا ہے ایران میں اپنی control democracy ہے اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ چند لوگوں کو select کر کے isolate کر کے کہتے ہیں یہ قوم میں سے کنی کو select کر لو اور ایک western democracy اسی سسٹم ہے جو ہم دیکھتے ہیں جو کہ ان کے ملک کے لیے ٹھیک ہے ہمارے سسٹم پر نہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے ہمارے تہذیب ثقاست اور کلچر کے مطابق ساتھ چلتی ہے وہ تو پھر ہم کون سو political model adopt کریں ہمارے پاس اپنا political model جو کہ یا خلافت کہیے اس کو آپ یا اسلامی سلطان کا authority کہیے امیر المومنین کہیے امیر کہیے اس کو اگر آپ چائنا کے model پر بھی ایک ideological state بنا لیں with a certain group of people چاہے وہ civilian ہو یا military ہو یا hybrid ہو اس میں intellectuals ہو دانشور ہو مقصد اور مقصود ایک ہو ان کا کہ ہم نے اس ریاست کو اسلامی فلاہی ریاست بنانا ہے اس کا political system ٹھیک کرنا ہے اس کا economic system ٹھیک کرنا ہے اس کا judicial system ٹھیک کرنا ہے اس کا education ٹھیک کرنا ہے اس کے پورے نظام کو عدل انصاف سکون دینا ہے law and order ٹھیک کرنا ہے اگر یہ چیزیں کوئی بھی system implement کرتا ہے چاہے وہ بادشاہ implement کرے چاہے وہ ایک political party کی حکومت کرے چاہے اس کو ایک military dictatorship کرے personally speaking it makes no difference to me کیونکہ اسلام اتنا dynamic ہے کہ ہر قسم کے political model کو adopt کر سکتا ہے as long as the result is what اسلام wants اگر نکیل انسانیت کی فلاہ و بیبود اللہ کے دین کا نفاظ شریعت کا نفاظ نظام عدل نظام انصاف لوگوں کو چاہے چینیز موڑل ہو یا سودی موڑل ہو یا رانی موڑل ہو یا اگر نکیل ہو یا اینا موڑل ہو یا ایک نکیل ہو I want the system to be implemented جو اگر بھی انساند کی جسی سے آم انساند کو very well said جی یہ this is what my answer would have been to جو dictatorship کی میرے بات کی وہ exactly it it gets to that ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آفیس آتے ہیں